ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں کہ لیاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اسلام علیکم ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کاکف پارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کسی ڈیل کا سوال ہی نہیں پہدا ہوتا وزیر آزم کا دو ٹوک موقف تحریک انصاف کی جانب سے امران نواز اور زرداری کے دورے امریکہ کے عداد و شمال چاری حکومت سے وابستہ عوام کی امیدوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں مشیر خزانہ مریم نواز کے پارٹی اہدہ کیس کا فیصلہ محفوظ اسلام آباد لوگ ڈاون کی تاریخ کا تائن مل کر کریں گے جے یو آئی اور نون لیگ کا اتفاق احتجوال جی اسادزہ کی وزیر آلہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس کا لاتھی چارج ہیڈوائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شورٹ بریک کے بعد موسیقا 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 مجھے اپنی کیا موسیقی موسیقی ایریہ انکلیو کے این وست میں مدینہ مال اور ریزیڈنسی مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلیٹیز اور ایمنیٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ولا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کرے میں اپنے اوورسیز پاکستانیے بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارہا ہوں ایک شاندار پروجیکت مدینہ مال این ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابتہ کیجئے شراز بدھر 519-807-8771 ایمیل کیجئے شراز ایو روپید دنیا کا سب سے براچی میڈیکل سسٹم ہے گھٹنوں کا درد یعنی آتھرائٹس ڈیابٹیز کولائٹس یا پھر توجہ کے روک جیسے سفید داگ یعنی وٹی لیگو سورائسز ایکسیما آدھی کا آئیوروید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیورویدک پریکٹیشنر ویدیہریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدیہریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ اتصاب کا مل سیاسی مداخلت سے آزاد ہے لہٰذا کوئی ڈیل نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان سے بابر ایوان نے ملکات کی جس میں حکومت کے آئینی اور قانونی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا مزید احوال جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ اتصاب کا مل سیاسی مداخلت سے آزاد ہے لہذا کوئی ڈیل نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان سے بابر ایوان نے ملکات کی جس میں حکومت کے آئینی اور قانونی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور وزیراعظم کی امریکہ اور سعودی عرب کی دورے پر بھی مشاورت ہوئی ملکات کے حوالے سے بابر ایوان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیل کے خبریں پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی اتصاب کا عمل جلد قوم کے سامنے مضبط سمرات لائے گا جبکہ کشمیر کے معاملے پر حکومت کی جارہانہ حکمت عملی درست اقدام ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری توجہ کشمیر پر مرکوز ہے جنرل سمیلی میں خطاب اہم ہوگا جبکہ پہلی مرتبہ اتصاب کا عمل سیاسی مداخلت سے آزاد ہے اتصاب کے عمل پر کوئی ڈیل یا کمپرومائز نہیں ہوگا کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نئے وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم نباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے دورہ امریکہ پر آنے والے اخراجات کے اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم نباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے دورہ امریکہ پر آنے والے اخراجات کے اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں چیف اورگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ خان نیازی نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر موجودہ وزیراعظم عمران خان اور سابق حکمرانوں نباز شریف اور عاصف علی زرداری کے دورہ امریکہ پر آنے والے اخراجات کا موازنہ پیش کیا ہے چیف اورگنائزر پی ٹی آئی نے تینوں کے واشنگٹن اور نیو یورک کے دوروں کی الگ الگ تفصیلات چاری کر دی ہیں سیف اللہ نیازی نے بتایا کہ عاصف علی زرداری 2009 میں واشنگٹن گئے تو سات لاکھ بامن ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ڈالرز کا خرچ آیا اور نواز شریف نے 2013 میں واشنگٹن کا دورہ کیا تو پانچ لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو ترہ پن ڈالرز خرچ ہوئے جبکہ عمران خان 2019 میں واشنگٹن گئے تو ان کا دورہ میں ہے سرسٹھ ہزار ایک سو ایسری ڈالرز میں دورہ مکمل ہو گیا انہوں نے بتایا کہ عاصف علی زرداری 2012 میں نیو یورک گئے تو غریعوام کے تیرہ لاکھ چانوے ہزار ڈالرز خرچ کر کر آئے اور نواز شریف 2016 میں نیو یورک گئے تو گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ڈالرز کے اخراجات ہوئے جبکہ نون لیگ کے وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو اٹھتر ڈالرز خرچ ہوں گے سیف اللہ نیازی نے سابق حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ زرداری اور نواز حکومتیں مسلسل قوم کی پشت پر کرزوں کا بوز چڑھاتی آئے ہیں دونوں جماعتوں کی قیادت ٹیکس گزاروں کا پیسہ اپنی آیاشیوں پر لٹاتی رہی کچھ بات کریں گے الیکشن کمیشن پاکستان نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسے کل سنایا جو آئے گا مسید احوال اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن پاکستان نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسے کل سنایا جائے گا دورانے سامات مریم نواز کے وقی بیسٹر زفراللہ نے دلال دی اور بتایا کہ پارٹی کا حصہ بننا اور عہدہ رکھنا کسی شخص کا بنیادی حق ہے ان کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63-62 اور 63-1 کو الیکشن ایکٹ کی شک دوسو تین کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے استفسار کیا کہ کیا مریم نواز کی نائب صدارت کے عہدے کا الیکشن ہوا جس پر نون لیگ کے وقیل جہانگی جدون نے جواب دیا کہ مریم نواز کو تائنہ کیا گیا ہے ان کے عہدے کا الیکشن نہیں ہوا واضح رہے مریم نواز کو پارٹی سے ہٹانے کے لیے تریک انصاف کی رہنمہ ملیقہ بخاری نے درخواست دار کی تھی جس میں موقف اپنائے گیا تھا کہ مریم نواز کی بطور پارٹی نائب صدر تقروری آئین و قانون سے متصادم ہے وہ کسی بھی سیاسی اور عوام یوہدے کے لیے نہ آہل ہیں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف اسلام آباد لاکڈاؤن کی تاریخ کا تائیون دونوں جماعتیں مل کر کریں گی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف اسلام آباد لاکڈاؤن کی تاریخ کا تائیون دونوں جماعتیں مل کر کریں گی اسلام آباد میں دھڑنے کے معاملے پر مولانا فضل ایمان مارل جاؤن پہنچ گئے جہاں انہوں نے وفد کے حمرہ میاں شہباز شریف سے ملاقات کی نون لیگ کی قیادت میں راجہ زبر الحق احسان اقبال، آیاز صادق، خورم دستگیر، مریم اور انگزیب، برجی استاہر اور دیگر احنوما جبکہ مولانا فضل ایمان کے وفد نے اکرم دورانی اور مولانا امدر شامل تھے ملاقات میں ملکی سیاسس رتحال اور اسلام آباد میں دھڑنے اور دیگر امور پر غور کیا گیا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسان اقبال نے کہا کہ دونوں قائدین نے آزاد ایمان سے یک جہدی کا اظہار کیا ہے کشمیر پر حکومت کے اقدامات پریشان کن ہے مہنگائے نے بیچ سال کی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے تاجر سنتکار اور کسان سب پریشان ہے اسی طرح حکومت نے گورننس کا بدترین مہران پیدا کر دیا ہے احسان اقبال نے مزید کہا کہ آج پاکستان کے بارے میں دنیا فکر مند ہے اس حکومت کا مزید برسار اقدرہ رہنا سلامتی کے خطرات پیدا کرے گا تحرل قادر نے جس طرح سیاست کو خیر بات کہا ہے عمران خان بھی ایسا ہی جردمندانہ فیصلہ کریں ازادی مارچ سے متعلق مسلم لینگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ جس کے بعد صفارشات نواز شریف کو بھیجی جائیں گی بعد ازہ مشترکہ طور پر ازادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ ہوگا اکرم درانی نے کہا کہ ہم ساری جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں مشترکہ طور پر ازادی مارچ کو چلائیں گے اور اکھٹے مل کر تاریخ کا تائیون کریں گے جس میں دونوں پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں گی ایسے آپ کو میں نے کہا کہ تیس تاریخ کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ہے ہم بھی اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کریں گے اس کے بعد دونوں جماعتوں کے قائدین مل کر بیٹھیں گے اور اتفاق کے رائے سے پورا جو لاحے عمل ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے کچھ بات کریں گے کراچی پریس کلپ کے باہر اتجاج پر بیٹھے سندھ بھر کے اصازہ نے وزیر آلہ ہاؤس جانے کی کوشش کی پولیس اور اصازہ کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا واتر کینن کا استعمال بھی کیا مزید جوان لیتے ہیں اس رپورٹ میں رائے چی پریس کلپ کے باہر اتجاج پر بیٹھے سندھ بھر کے اصازہ نے وزیر آلہ ہاؤس جانے کی کوشش کی جس پر پولیس نے مظاہرین کو وزیر آلہ ہاؤس جانے سے روک دیا پولیس اور اصازہ کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور واتر کینن کا بھی استعمال کیا پولیس نے متعدد اصازہ کو حراست میں لے لیا جبکہ اصازہ نے اپنا احتجاج ختم نہیں کیا اور فوارد چوک سے آرٹس کونسل آنے والی دونوں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں سندھ بھر سے آئے ہوئے ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ ٹیچرز کی جانب سے مستقل نہ کرنے پر حکومت سندھ کے خلاف کراچی پریس کلپ پر احتجاج جاری ہے احتجاج یہ اصازہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمیں مستقل نہیں کیا جائے گا اس تک تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا سندھ حکومت کی جانب سے 2015 میں ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ میسٹریز کی خالی اسامیوں کے لیے ٹیسٹ لیے گئے تھے جس کے بعد چیف سیکریٹری کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس نے ڈگریوں کی تصدیق کے بعد اساتذہ کو کنٹریکٹ پر بھرتی کیا اور انہیں بعد میں مستقل کرنے کا کہا گیا تحال ان اساتذہ کو مستقل نہیں کیا جا سکا ہے اب کنٹریکٹ ختم ہونے کو ہے تو اساتذہ کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہے اور وہ ملازمت کو مستقل کروانے کے لیے کراچی پریس کلپ پر احتجاج کر رہے ہیں اساتذہ کا کہنا ہے کہ جب تک تمام اساتذہ کو مستقل نہیں کیا جائے گا ان کا احتجاج ختم نہیں ہوگا ان حکومت ایک جانب جوزگار دینے کی باتیں کرتی ہے اور دوسری جانب اساتذہ کو ملازمت سے فارق کر کے لئے گھروں کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہے ذرائع بلاغیں عاما کے نمائندے سے کتگو کرتے ہوئے مظاہرے میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا کہ ہم سب اعلیٰ تعلیمیافتہ ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں مستقل کیا جائے جتنے بھی آئی پی ایچ ایمز ہیں سب ماسٹرڈ زگری ہولڈر ہیں ایک اور خاتون کا کہنا تھا کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ کمیشن کا امتحان دیا جائے جبکہ اس امتحان کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں سی ایم صاحب کا لیٹر موجود ہے کہ اس جو دو سال کا جو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ ایک سیم کے اندر ری اپیئر ہوں یعنی ہم دوبارہ کمیشن کا امتحان دے کر آئے اور آپ کو سب کو بتائے کہ کمیشن کے جو ایک سوق امتحان ہے اس کے کیا ویلیو ہے مزید خبروں کو بھی بولیجن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد کچھ بات کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت سے وابستہ آوان کی امیدوں کو پورا کرنے چاہ رہے ہیں پبلک سیکٹر میں نہ چل سکنے والے دارے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے چاہتے ہیں کہ شفاف انداز میں داروں کی نچکاری ہو مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر میں نہ چل سکنے والے دارے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے چاہتے ہیں کہ شفاف انداز میں داروں کی نچکاری ہو سلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ چیئرمن ایف بی آر اور دیگر نے نیوز کانفرنس کی مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت سے وابستہ عوام کی امیدوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں اس کمپنیوں میں ری اسٹرکچرنگ کریں گے دس نئی کمپنیوں کی پرائیویٹ آئیزیشن کے لیے اشتہار دے دیا ہیں اور اس کے لیے خصوصی طور پر دو بڑے فیصلے کیے گئے ایک تو یہ کہ وہ ادارے جو کہ پبلک سیکٹر کے لوگ نہیں چلا سک رہے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے ایک شفاف انداز میں تو جو پرائیویٹ آئیزیشن کا عمل ہے اس میں زبدست تیزی لائی گئی اور دس نئی کمپنیز پرائیویٹ آئیزیشن کے لیے آگے آئی ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئی ہیں حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ آئندہ سے ہر مارک سولہ تاریخ خور ٹیکس ریفنڈ ہو جائے کرے گا حکومت پر ٹیکس ریفنڈ کا کوئی بوجھ باقی نہیں رہا سب ادائی گیاں کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سخت انداز میں اکنجات میں کمیلائے ہیں ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا جون جولائے میں روپے کی قدر بڑھی نان ٹیکس آمدنی کے تحت دو سیلولر کمپنیوں سے ستر ارب وصول ہوئے ایک اور سیلولر کمپنی سے ستر ارب روپے اضافی ملنے کی امید ہے جو موجودہ نظام ہے آپ کو بتا ہے ایکسپورٹرز چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ جلدی دیے جائیں تو ہم نے جو نیا نظام اس وقت تیس اگست سے شروع کیا ہے اس میں فوری طور پر ریفنڈز ہوں گے اور سو فیصد ریفنڈ ہوں گے تاکہ اس میں یہ چکر ہی ختم ہو جائے کہ آپ ریفنڈ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو ریفنڈ نہیں مل رہا ہے یا اس میں کوئی پیسے مانگ رہا ہے آپ سے یا کسی طریقے سے وہ ڈیلے کر رہا ہے یہ مشینی طور پر ہوگا اور جیسے ہی آپ اپنا ڈیٹا اس میں ڈالیں گے وہ ہر مہینے کی سولہ تاریخ کو آپ کو مکمل طور پر سو فیصد ریفنڈ ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ستمبر میں عالم منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا مہنگائی کنٹرول کرنا چیلنج ہے حکومت کی کوشش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے اور خاصی طور پر اس حکومت کی ایک سب سے بڑی کوشش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور میں نے یہی کہا کہ جو مہنگائی کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے مہنگائی کی شرعہ کم ہے اس وقت تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز این ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی مارے کچھ کانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں کریہ آسدھ پاکستان کو طاقتور اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے کریہ آلہ حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا قادم کاؤکپ پارو کی نرجز الفکار دوبار شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان